حاضرین محفل تاج شریعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین واسقلات واسقلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المعین لرحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعل لهم الرحمن بدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وصلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم حاضرین محترم تقریر کا اور خطاب کا نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی موقع حضرت مولانا عاشق حسین صاحب قبلہ کشمیری نے حضور شہزادہ تاج الشریعہ حضرت مولانا اسجد رضا خان صاحب قبلہ عمب محترم کے تعلق سے جو باتیں آپ حضرات کی گوشت گزار کی اور ابھی آپ لوگ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور اس کے بعد حضرت اسجد چچا کے زبانے فیض سرجمان سے کچھ کلمات بھی سمعات فرمائیں گے بس حاضری کے لیے اور اس فہرس میں اپنا نام لکھانے کے لیے کی چند منٹ میں کچھ کلام حضرت تاج شریعہ کے تعلق سے آپ حضرات کی گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں حاضری نے محترم اس وقت صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو حضرت کے تعلق سے عشق و محبت کی لہر اور مقبولیت کی لہر جو چل رہی ہے اس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ایسی مقبولیت اور ایسی حردل عزیز شخصیت حضور مفتی عاظم ہند کے بارے میں تو سنا اور پڑھا تھا کہ حضور مفتی عاظم ہند کو ایسی مقبولیت نصیب تھی مگر حضور مفتی عاظم ہند کے بعد اگر یہ مقبولیت اور یہ قبولیت عامہ کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ اسی مفتی عاظم ہند کا محبوب نظر اور اسی مفتی عاظم ہند کا جانشین ہے جن کو ہم اور آپ تاج الشریعہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتے اور مانتے ہیں حضور محترم پوری دنیا میں اس وقت حضرت کے اسالے ثواب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں کہیں پیغام تاج الشریعہ کون سے منقد ہو رہی ہے کہیں حضرت کے اُر سے چہلم کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ تو رہی عوامی بات اگر ہم علمی دنیا کی طرف بڑھتے ہیں تو حضرت کے تعلق سے زخیم زخیم مجلدات حضرت کی حیات و خدمات پر مشتمل انقریب چھپ کر شائع ہو رہے ہیں حاضرین محترم کسی بھی شخصیت کے تعلق سے کوئی نمبر نکالنا اس کے لئے ایک بہت لمبا پروسس کرنا پڑتا ہے سالوں لگ جاتے ہیں کوئی آدمی خاکہ پیش کرتا ہے مضمون نگار حضرات اور قلم کار حضرات سے رابطہ قائم کھی جاتا ہے اور پھر وہ قلم کار حضرات اپنے قیمتی وقتوں سے وقت نکال کر کچھ قلم بند کرتے ہیں تب جا کر کے اس مدرک شخصیت کے تعلق سے اور ان کی حیات و خدمات پر کوئی نمبر شائع ہوتا ہے مگر ابھی حضرت کو وصال فرمائے ہوئے چالیس دن بھی نہ گزرے ہیں دسیوں بلکہ درجلوں حضرت کے حیات و خدمات پر مشتمل کتابیں شائع ہو رہی ہیں نمبر آج شائع ہو رہے ہیں اور پھر شورا حضرت کی شان میں اپنے منعقی پیش کر رہے ہیں اپنے کلام پیش کر رہے ہیں اگر ان شورا کے کلام کو بھی یکجہ کیا جائے تو بھی زخیر جلد تیار ہو جائے کئی جلدوں پر تو حاضرین محترم یہ ایک ایسی مقبولیت ہے ایک ایسی عشق و محبت کی لہر ہے جس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی یہ مقبولیت یہ حرد لذیر شخصیت اور یہ مقبولیت عامہ یہ قصبی نہیں ہو سکتی کوئی سوچے کہ میں محنت کر کے مجاہدہ کر کے یہ مقبولیت حاصل کر سکتا ہوں تو وہ ہرگی اسی مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا یہ مقبولیت قصبی نہیں تھی بلکہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے وہ تاجو شریعہ بنتا ہے حاضرین محترم اسی مقبولیت کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شاید فرماتا ہے کہ انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلوا لہم الرحمن وودہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انکریب ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا تو حاضرین محترم اسی کو تو عالی حضرت اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی اور وہ کہ اس در سے پھیرا اللہ اس سے پھیر گیا حاضرین محترم بخار شریف کی بھی ایک حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل علیہ السلام فقال انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبریل ثم ينادی في السماء فيقول يا اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ثم يودع له القبول في الارد کہ حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اپنے کسی بندے کو محبوب کر لیتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے آسمان والوں اے عرش والوں اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے فلا بندے سے محبت فرماتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اور عرش والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور حاضرین محترم جب وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے رسول اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے آسمان والوں کا محبوب ہو جاتا ہے عرش والوں کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ہم فرش والوں پر اور دنیا والوں پر ایسا پڑتا ہے کہ سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ کہ پھر دنیا میں بھی اس کی قبولیت عام ہو جاتی ہے تو حاضرین محترم اگر قرآن پاک کی اس آیت اور حدیث پاک کی عاملی تفسیر دیکھنا ہے چلتی پھرتی تصویر تھی تو وہ لوگ مبارخبادی کے حامل ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریع کی زیارت کی ہے یقیناً ہمارے حضرت پہلے اللہ کے محبوب ہوئے پھر جبنیل علیہ السلام کے محبوب ہوئے پھر آسمان والوں نے اسے محبت کی عرش والوں نے اسے محبت کی اور پھر عرش والوں اور آسمان والوں کی محبت کا اثر ہم فرش والوں پر یوں پڑا کہ ہم بھی حضرت کے عاشق ازار ہو گئے حاضرین محترم یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے بھی سال فرمایا تو ساری مخلوق روئی ساری دنیا روئی خلقِ خدا روئی فرش والے روئے مگر عرش والے نہ روئے عرش والے تو خوش ہوئے آج اس محبوب سے ملاقات کا جندو ہے آج وہ اللہ کا محبوب بندہ جس سے ہم محبت کرتے تھے جس سے عرش والے محبت کرتے تھے تو عرش والے تو خوش ہوئے کہ آج اس اللہ کے محبوب بندے سے ملاقات کا دن ہے آج تو واصل ہونے کا دن ہے تو جب حضرت نے بھی سال فرمایا تو دنیا سے تو ماتم اڑھ رہا تھا فرش سے ماتم اڑھ رہا تھا اور عرش پر دھومے مچ رہی تھی عرش پر دھومے مچیں وہ مومنِ صالح میں لاؤ اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہد حاضرینِ محترم بس انہی چند کلمات پر میں اپنے گفتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں وقت بہت کم ہے اور جن لوگوں کو حضرت کی ہاتھ پر بیٹھونا ہے وہ اب ہو سکتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت آج الشریعہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت کی پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی جانشین کو ان کا نعم البدل بنائے آمین برحمتی کا وما علین للبلاغ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ